پاکستان کے نام مر اور معروف بلوکار آتف اسلم نے میوزک انڈسٹری سمیت بڑے پردے پر بھی خوب نام کم آیا ہے جس کے بعد انہوں نے چھوٹے پردے پر جلوہ گر ہونے کا اعلان کیا تھا اس اعلان میں آتف اسلم نے اپنے سیریل پروجیکٹ کا نام بھی بتایا تھا اور اپنے مردہوں سے بھرپور سپورٹ کی درخواست کی تھی آتف اسلم کے اس اعلان کے بعد اب ان کے نئے کردار کی پہلی جلگ بھی جاری کر دی گئی ہے چھوٹے پردے پر آتف اسلم جس پروجیکٹ پر نظر آئیں گے اس کا نام سنگ ماں ہے جبکہ ان کا کردار مرکزی نویت کا معلوم ہو رہا ہے پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ آئیزا خان کا برائیڈل فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر مقبول ہو گیا ہے آئیزا خان نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام پر اپنی کچھ تصویر پوسٹ کی ہیں جسے مردہوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے آئیزا خان کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ سلور رنگ کا لباس زیبتن کی ہوئی ہیں پوسٹ کی جانے والی تصویر پر مردہوں کی جانب سے بے تہاشا لائکز اور کومنٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں اداکارہ کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی جا رہی ہے پاکستان کی ٹک ٹوک اسٹار حریم شاہ کی اپنے شوہر کے ہمراہ متنازر ویڈیو وائرل ہو گئی اداکارہ حریم شاہ نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ اپ انسٹرگرام پر اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ کے شوہر انہیں بوسا دے رہے ہیں اسٹرگرام پر حریم شاہ کی جانب سے خیر مناسب شیئر کی جانے والی ویڈیو پر سوشل میڈیا ساریفین حریم شاہ اور ان کے شوہر پر شدید تنقید کر رہے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہوا بلکہ اس سے قبل بھی حریم شاہ نے ان کے ساتھ ایک سیلفی سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی پاکستان شو بیس انڈسٹری کی اداکارہ منال خان کی احسن کے ہمراہ لی گئی تصویر سوشل میڈیا پر مقبول ہو گئی اداکارہ منال خان نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ اپ انسٹرگرام پر ایک تصویر پوسٹ کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ کے ساتھ ان کے شوہر بھی موجود ہیں اس سے قبل اداکارہ منال خان نے شادی کی ویڈیو انسٹرگرام پر پوسٹ کی تھی اداکارہ منال کی جانب سے انسٹرگرام پر پوسٹ کی جانے والی شادی کی ویڈیو کو مدہوں کی جانب سے بہت پسند کیا گیا انسٹرگرام پر پوسٹ کی جانے والی ویڈیو میں اداکارہ نے کیپشن میں قبول ہے بھی لکھا تھا پاکستان چوبیس انڈسٹری کی اداکارہ علیز شاہ کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھاکارہ مغربی لباس زیبتن کی ہوئی ہیں ادھاکارہ علیزہ شاہ نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام پر تصویر پوسٹ کی ہے جس میں ادھاکارہ کو سفید رنگ کا لباس زیبتن کیے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے علیز شاہ کی جانب سے انسٹرگرام پر پوسٹ کی جانے والی تصویر میں اداکارہ پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے اس سے قبل اداکارہ علیز شاہ کی وائرل ہونے والی تصویر میں دیکھا گیا تھا کہ اداکارہ ایک گاڑی میں موجود ہے اور ان کے بال بھی بڑے نظر آ رہے ہیں پاکستان شوپس انڈسٹری کی اداکارہ عریبہ حبیب نے آئیٹم نمبرز کے حوالے سے اپنی رائے دے دی احسن خان کے ساتھ اپنے انٹرویو میں عریبہ سے سوال کیا گیا کہ وہ آئیٹم نمبرز گانوں پر پرفارمز کا انتخاب کیوں نہیں کرتی محزبان کی جانب سے کیے جانے والے سوال کے جواب میں اداکارہ نے کہا کہ انہیں یہ بالکل نہیں پسند اداکارہ عریبہ حبیب نے کہا کہ فلموں میں دکھائی جانے والے آئیٹم نمبرز ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے پاکستان چوبیس انڈسٹری کی معروف اور ہر دل عزیز اداکارہ سجل علی کی دلکش تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سجل علی نے اپنی انسٹرگرام اکاؤنٹ سے ایک تصویر شیئر کی ہے جسے مدہوں کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے انسٹرگرام پر شیئر کی گئی تصویر میں اداکارہ سجل بہت خوش نظر آ رہی ہیں سجل علی کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ فیروزی رنگ کا لباس زیبتن کی ہوئی ہیں پوسٹ کی جانے والی تصویر پر مدہوں کی جانب سے بے تہاشا لائکس اور کومنٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں اداکارہ کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی جا رہی ہے پاکستان چوبیس انڈسٹری کی ہر دل عزیز اداکارہ پوسٹ کی جانے والی تصویر سوشل میڈیا کی زینت بن گئی اداکارہ آئزہ خان نے فوٹو اڈ ویڈیو شیئرنگ اپ انسٹرگرام پر اپنی تصویر پوسٹ کی ہے انسٹرگرام پر اداکارہ آئزہ خان کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ سیاہ رنگ کا لباس زیبتن کی ہوئی ہیں اور نہایت خوبصورت نظر آ رہی ہیں واضح رہے اداکارہ آئیزہ خان فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام پر اپنی تصویر اور ویڈیوز مددہوں کے ساتھ پوسٹ کرتی رہتی ہیں جسے مددہوں کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے وینہ ملک بچے حوالگی کیس میں اداکارہ کے وکیل نے کہا کہ بچوں سے ملوانے کا کوئی تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہوا اسدخٹک کراچی آئیں اور روز بچوں سے ملیں راول پنڈی کی عدالت میں وینہ ملک اور اسدخٹک کے بچے حوالگی کیس سے متعلق سماعت ہوئی اس زوران پولیس نے صافیوں کو عدالت میں داخلے سے روکتے ہوئے کہا کہ جج صاحب سے اجازت لے کر آپ کو داخل ہونے دیا جائے گا کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسدخٹک کے وکیل نے کہا کہ آج بچوں کی ملاقات کروانی تھی گزشتہ پیشی پر بھی بچوں کو نہ لانے کی وجہ سے عدالت نے جرمانہ کیا تھا عدقارہ وینہ ملک کے وکیل نے کہا کہ بچوں سے ملوانے کا کوئی تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہوا اسدخٹک کراچی آئیں اور روز بچوں سے ملیں پاکستان چوبیس انڈسٹری کی معروف عدقارہ سنہ فخر کی بورڈ تصاویر سوشل میڈیا پر وائد ہو گئی عدقارہ کی جانب سے پوشٹ کی جانے والی تصاویر پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے اس سے قبل عدقارہ سنہ فخر نے تنقید کرنے والوں کو موہ توڑ جواب دے دیا تھا عدقارہ سنہ فخر شوہر کے ساتھ رومانوی تصاویر پر تنقید کرنے والوں پر سخت نالا نظر آئین تھی